بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام عمیش عزاد ہے اور یہ میرا یوٹیوب کے اوپر چینل ہے اور اسی نام سے ہم مجھ کو سرچ کر سکتے اور سرچ کرنے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب لازم کر لیں تو یہ جو میرا آج کا ویڈیو ہے یہ ایکچلی میرے لاسٹ ویڈیو جو جس میں میں نے سائٹ سے کچھ ڈیٹا یو ایس بی کے اندر ایکسپورٹ کیا تھا سی ایس وی اور ڈی ایکس فارمٹ میں جس کا ویڈیو یہ لاسٹ ویڈیو میرا موجود ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم ٹوٹل اسٹیشن سے ڈیٹا کو سی ایس وی اور ڈی ایکس فارمٹ میں لائکا ٹی ایس زیرو نائن پلس سے کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں اس ڈیٹا کو اپن کروں گا کہ اگر سی ایس وی جو ہے وہ ایک تری اس کی فائل میں آتا ہے اس کو ہم لوگ اپنے سی ایس وی میں پراپرلی کیسے اپن کریں گے یا ٹیپ ڈیلی میٹڈ یا سپیس ڈیلی میٹڈ یا اور جو بھی اس کے سب اپشن ہے ان میں کیسے یوز کریں گے تو وہ آج کے ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو یہاں پہ یہ میری سیم ڈی ایس بھی لگی گیا ہے میں نے بتایا تھا کہ لائکا ٹی ایس زیرو نائن جو ہے اس میں آپ جب بھی ڈیٹا ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کا ڈیٹا سب سے پہلے جو ہے وہ جاب والے فولڈر میں آئے گا تو یہ میرے پاس جاب کا فولڈر ہے اس کو اپن کیا اس کے آگے میں نے ایک سب فولڈر بنایا وہ تھا سائٹ ڈیٹا کے نام سے تو سائٹ ڈیٹا اپن کرتا ہوں میں اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ میرے فائل کا نام کیمپ ٹوپو ہے تو یہ کیمپ ٹوپو کا ڈی ایکسپورٹ ہے اور یہ اس کی فائل جو ہے وہ اس کی موجود ہے تو اس کی فائل کو اگر آپ ویسے اگر اوپن کریں تو وہ پراپرلی سیل میں نہیں آتی جیسا کہ میں ابھی آپ کے سامنے اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں تو اس کو پراپر اوپن کرنے کے لیے آپ کو ایک الگ سے میتھڈ کرنا پڑے گا میں پہلے اس کو آپ کو ویسے اوپن کر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسی نظر آتی ہے تو یہ جہاں میرا جاپس کا فولڈر ہے سائٹ ڈیٹا اور یہ کیم ٹوپو کے نام سے یہ فائل ہے تو اس کو ویسے آپ اوپن کریں تو یہ آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ ٹاپ رو بھی یہ اسٹنگ نارتنگ اور یہ اس کے یعنی کوڈ اور وہ تمام چیزیں اس کے میں آتی ہیں تو اس کو آپ اگر سیل کے اندر دیکھیں تو یہ اسٹنگ سے پہلے سیمی کولم ہے نارتنگ سے پہلے سیمی کولم ہے اور ایلیویشن سے پہلے سیمی کولم ہے یہ تو ہم لوگ اس کو ڈلیٹ کر سکتی ہیں ایزی لی لیکن ان سیمی کولم کو سیپریٹ کرنے کے لیے دو تین میتھڈ ہیں جن میں سے میں ایک آج ابھی آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو یہ میں نے ایکسل فور اوپن کی ہے اس کے بعد آپ اس جگہ پہ جہاں پہ یو ایس بی کے اندر ڈیٹا پڑھا ہے وہاں پہ ہم جائیں گے تو میرا یہ ہے کیم ٹوپو اس کی اس کی فائل کی ایکسٹینشن ہے اے ایس آئی تو اس کو اے ایس سی کو میں اوپن کرتا ہوں اس کے بعد میں نیکس کرتا ہوں تو یہ جو ایروز بنے ہوئے یہ ایکچلی تمام کولمز کو سیپریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا ان سیمی کولم کو اسٹنگ سے سیپریٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ ایک الگ سے جو ہے وہ ایک ایکسٹرا ایرو آ جائے گا تو آپ اس کو یہاں سے ڈرائے کر کے نیچے انڈ تک دیکھ لیں کہ آپ کا ڈیٹا کہیں اس کے ساتھ کراس تو نہیں کر رہا کیونکہ اگر یہ اس کے اندر آ جائے گا تو یہ وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ سیپریٹ نہیں ہو پہے گا وہ الگ ایک کالم میں چلا جائے گا تو اسی طرح اسٹنگ کے بعد اگر آپ چیک کریں تو یہ نارتنگ ہے اور نارتنگ سے پہلے یہ سمی کالم سیم طریقہ آپ کریں گے کلک کریں گے تو یہ آپ کی ایرو آ جائے گی اور اس کو سمی کالم کے بعد ایرو کو فٹ کر لیں اسی طرح اگر ہمارا یہ جو کالم ہے اس میں ایلیویشن دیا گیا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ کو لاس تک ان تمام پوائنٹوں کو چیک کر لیں کہ کہیں یہ کراس تو نہیں ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے پہلے میں ہیں پوائنٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آکے میں اس کو نیکس کرنے کے بعد فینش کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی یہ میری ایکسل کے اندر ہے سیم ہو چکا ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ پہلی روح میں وہ بتا رہا ہے کہ پوائنٹ آئی ڈی کیا ہے اس نارت اور ہائٹ تو میں نے ان کو سیپرڈ کیا ہے میرا یہاں سے ڈیٹا شروع ہو رہا ہے تو میں سب سے پہلے یہ ٹاپ کی تینوں روح کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ نیکس producto ہے اس کو بھی ڈلیٹ کر دیتا ہوں یہ couple کو میں آہ کر دیتا ہوں اور اس کو بھی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جتنے بھی یہ ہمارے آگے Colonza یہ ہمارے use منی ہیں تو ان تمام کو یہاں سے میں ڈالیٹ کر سکتا ہوں ان کو ڈالیٹ کرنے کے بعد آپ یہ جو east نارت اور Elevation ہے آپ اس کو تھوڑے سی setting کرنے جیسے یہاں приним آپ اس کو تھوڑے سی setting کرلے جیسے یہاں پہ آپشن ہے اس کا یہ نمبرز کا نمبرز میں کیا ہوگا کہ یہ دو ڈیسیمل کے ساتھ آپ کو فگر دے دے گا تو آپ یہاں سے کر لیں تو یہ جتنا بھی آپ کا ایس نارت اور ایلیویشن ہوگا اس کو دو ڈیسیمل میں چین کر دے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اشاریہ کے بعد دو ڈیسیمل ہمارے پاس موجود ہیں اگر آپ کو تین میں چاہیے تو وہ بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ بھی آپ جو ایکسپورٹ ڈیٹا ہے وہ ایک ریگولر ایکسل فائل میں موجود ہے آپ اس کو ابھی سیلیکٹ کرنا چاہے تو آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے جس بھی فارمٹ میں چاہتے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ بائی ڈفارٹ اس میں ٹیکس ٹیپ ڈیلیمیٹڈ ہے یا اس کے علاوہ ایکس ایمل ڈیٹا ہوتا ہے جو اس میں سیول تری دی میں یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ سی ایس بھی کامانڈ ڈیلیمیٹڈ ہے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ اس کی ایکسٹینشن لے کے اس کو فارزمپل میں اس کو کامانڈ ڈیلیمیٹڈ میں کر دیتا ہوں تو اس کے بعد اس فائل کو آپ نام دے لیں گے تو میں اس کو سیم کیم ٹوپو کے نام سے اس کو نام دے لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ جہاں پیچھائیں اس کو یہاں سے اس کا پاتھ دے کے اس کو سیو کر سکتے ہیں تو میں اس کو فیلال ڈیسٹ آب پر اوپر سیو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اگر آپ کا کسی فولڈر میں جانا ہے تو آپ فولڈر کو سلیکٹ کر کے اس کے اندر سیو کر سکتے ہیں میں اس کو اوپن ہی آپ نے ڈیسٹ آب پر سیو کرتا ہوں اور سیو کے لیے آپ سمپل یہاں پر کلک کر دیں تو یہ آپ کی فائل سیو ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں سم فیچر آر ان یور ورک بک میں بھی لاؤس افیو ہیو ہیو ٹو ایسٹ آب پر اپنے یہ کیمٹو کو سی ایسٹ آب پر میں جائے گا تو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا جس میں میں نے بتایا کہ جو لاسٹ ویڈیو میں میں نے ڈیٹا ایکسپورٹ کیا تھا اس کو سی ایسٹ آب پر لی کیسے کنورڈ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ ڈی ایکس ایف کا اگر ضرورت وہی تو میں بتا دوں گا نہیں تو پہلے میرا ٹی ایسٹ آب پر سکس پلس کے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ڈی ایکس ایف فارمیٹ کو ہم لوگا کیسے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں اس کو اگر آپ نے سوکیاں میں یوز کرنا ہے تو اس کے ساتھ سوکیاں لنک کا ویڈیو میں اس کی جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا پھر سکرین کے اوپر بھی میں اس کو اٹیج کر دوں گا تو آج کے لیے اتنے ہی اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ